اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و دوستو یہ میکرو ٹک راوٹر کا میں نے فوٹو دیا اس طرح اب کیبل لگاؤ وین جو ہے وہ ون میں باقی دو سے دے کر دس تک وہ پی سی راوٹر اور ایکسس پورن کے لیے لگا سکتا ہے اور یہ میں نے اس کا ایک چوٹا سا ویڈیو بنایا یہ وہاں میکرو ٹک ہے اس کا یہ جو نام ہے ادھر لکھا ہوا ہے یہ نام کا میکرو ٹک راوٹر ہے اور اس کے بایرے میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیس سیٹنگ کرنا ہے اس کا یہ بیک سیڈ ہے بیک سیڈ میں اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوتے یہ اس کا فرنڈ سیڈ ہے سامنے والا تو اس کا اندر یہ پورٹ ہے اور یہ اس کا سکرین ہے یہ ٹچ سکرین ہے اس میں اس کا آپ ریچیڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا جو ڈیٹا ڈیوز ہوتا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اس کے اندر اپشن ہے تو یہ اس کا ٹچ سکرین ہو گیا اور یہ فرسٹ والا جو ہے ایس ایف پی یہ اس کا فائیک بیر کیبل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ لکھا ہے ایٹی ایچ ون تو یہ ایتر ون ایتر ٹو ایتر ٹری ایتر فور اور اس کا جو یہ ہے یہ لیڈی ہے یہ پورٹ کا لیڈی ہے جس میں آپ کیبل لگائے گا وہ لائٹ آئے گا اس کا اندر اور یہ ایتر سیکس ایتر سیون ایتر 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 نائن ایتر ٹین تو یہ دس پورٹ آتا ہے ٹوٹل اس کا اندر تو ہم آپ کو بتاتا ہے ابھی اس کا سیٹنگ کیسے کرنا ہے تو ابھی ہم ہم ہمارا پی سی سے جو کیبل آیا ہے وہ اس کے اندر لگانے کے یہ ہمارا پی سی سے کیبل آیا ہوا ہے تو یہ دو سے لے کر دس تک کسی بھی پورٹ کے اندر لگا سکتا ہے اور ایک والا پورٹ جو ہے وہ ہم یعنی مین کنیکشن جاتا ہے اس کے لئے چھوڑتا ہے تو یہ دو میں بھی لگا سکتے میں فی الحال اس کو تین میں لگاتا ہوں تری میں تو میں تری پورٹ میں لگایا اس کے بعد یہ دیکھو تری کا ایل ای ڈی لائٹ آ گیا تو یہ ہمارا پی سی کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہمارا جو دوسرا کیبل آیا ہے ہمارا مین کنیکشن سے جو نیٹس کے اندر آتا ہے وہ میں دوسرا مائکرو ٹک کے اندر سیٹنگ کیا اس کا یوزرنی پاسوارڈ بنایا آپ کو جو کمپنی یوزرنی پاسوارڈ دیتے وہ یوزرنی پاسوارڈ آپ اس میں ڈال سکتا ہے تو یہ جو ہمارا مین کنیکشن سے لانا ہے وہ میں یہ اتروان ہی ہونے پورٹ وان کے اندر لگاتا ہوں اور اس کا میں وین بناتا ہوں تو ابھی آپ لوگ بھی اس طرح کرنا ہے دیکھو اس کا ایل ای ڈی وان اور تری ایل این ایل این میں کے بل لگا ہوا ہے اور تری میں بھی کے بل لگا ہوا ہے اس کا یہ ڈیٹا شو کیا لیکن ابھی اس کے اوپر لوڈ نہیں ہے اس لئے وہ کے بھی کئی ساب سے شو کیا تو چلو ابھی کمپیوٹر کا سکرین میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس اگر یہ وین بکس نہیں ہے تو یہ میکرو ٹکر کا ویب سائیڈ سے ڈالاؤنڈ ہو جائے گا اس کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو یہ میرا ہے 64 بٹ کا وینڈو یا دیکھو سسٹم 64 بٹ ہے تو آپ 64 بٹ ڈاؤنلوڈ کرو اگر آپ کا وینڈو 32 بٹ ہے تو 32 بٹ کا ڈاؤنلوڈ کرو میرا یہ 64 بٹ ہے سسٹم تو میں نے اس کو 64 بٹ ڈاؤنلوڈ کیا وین باکس تو ابھی اس کو میں اوپن کرتا ہوں اس کو اوپن کر کے دیکھو ہوتا ہوں تو یہ دیکھو اوپن ہو گیا سرچ کرو سرچ کے اوپر یہ نیچے آیا تو یہ جو لکھا ہے میک اڈریس اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کا یوزر نیم ہوتا ہے ایڈمن پسوارڈ نہیں ہوتا ہے اس میں پسوارڈ بعد میں جب آپ اس کے اندر سیٹ کرے گا تو آئے گا پسوارڈ ڈالنا پڑے گا ابھی اس کا بلنک پسوارڈ ہے تو کنیٹ کرتا ہوں اس کو اور اس کا یہ جو ڈیفولٹ کنفیگریشن ہے اس کو ریموو کرو تو ریموو کے اوپر کلک کرو ریموو کنفیگریشن کے اوپر تو یہ ایک بار باند ہو جائے گا کیونکہ اس کا ڈیفولٹ کنفیگریشن ریمو ہو گیا تو اس کو بہت دوبارہ ریکنیٹ کرتا ہوں تو ریکنیٹ نہیں ہوا اس کو سرچ کرتا ہوں تو یہ آگیا اس کا میک اڈرس اس کے بعد کنیٹ کے اوپر کلک کر دوں تو یہ کنیٹ ہو گیا تو ہم لوگ سب سے پہلے کیا کرنا ہے انٹرفیس میں جانا ہے یہاں پہ انٹرفیس میں تو انٹرفیس میں ہم لوگ اس کا جو پورٹ کا ڈیفولٹ نام ہوتا ہے وہ ایتر وان ایتر ٹو ایسے نام نہیں کہتا ہے جیسے یہ والا ہے تو اس کا میں نام چینج کرتا ہوں آپ بھی نام چینج کرو کیونکہ آپ کو پھر پتا چلے گا اس کا کہ یہ کونسا کونسا پورٹ ہے تو یہ فرسٹ والا جو ہے اس کو میں وین وان دیتا ہوں وین مطلب جو ہمارا اس کا اندر نیٹ کنیکشن آتا ہے یعنی جہاں سے ہم نیٹ کنیکشن دیتا ہے وہ فرسٹ والا بناتا ہے تو یہ ایک بار بند ہو گیا دوبارہ اس کو ریکنیکٹ کرتا ہوں تو یہ اس کا پہلا والا کا نام میں رکھتا ہوں وین وان تو باقی جو ہے اس کا میں لائن نام سے بناتا ہوں لائن مطلب ہمارا جو پی سی کا راوٹر وغیر باہر اور اس کے ساتھ راوٹر لگاتا ہے ایکسس پوائنٹ لگاتا ہے تو وہ اس کا میں نام دیتا ہوں لائن تو یہ ایتر وٹو کا میں دیتا ہوں تو اس کو میں کوپی کرتا ہوں ایزی ہو جائے تو اس کو میں لائن ٹو دیا اس کے بعد یہ ایتر وٹو کا میں لائن تری دیا اور لائن فور کا میں ایتر فور کا میں لائن فور دیا اور یہ ایتر فائی کو میں لائن فائی دیا اور ایتر سیکس کا میں لائن سیکس دیا اور ایتر سیون کا میں لائن سیون دیا اور یہ ایتر ایٹ کا میں لائن ایٹ دیا اور ایتر ایتر نائن کا میں لائن نائن دیا ایتر دس کا میں لائن دس دیا تو اب بھی اس طرح دے دو اور یہ جو لاسٹ والا ہے وہ یہ وین وان ہو گیا وین وان مطلب جو پہلا ایتر وان تا اس میں وین وان دیا تو باقی لائن ٹو سے لے کر دس تک یہ ہو گیا لائن ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ بریج میں جائیں گے تو یہ بریج کے اوپر کلک کرو تو اس کا سب سے پہلا جو ہے یہ بریج میں ہنا ہے اس کے بعد یہ پلس کے اوپر کلک کرو اور ادھر آپ اگر نام اس کا چینج کرتا ہے تو کر سکتا ہے اور میں فیلہارہ سے ہی چھوڑتا ہوں اپلائی اوکے کرتا ہوں سمپل بس ایسے ہی کر دو اس کے بعد یہ پورٹ کے اندر آنا ہے اور جو میں نے لائن بنایا تھا ادھر اس کو ہم پورا کو بریج بنائیں گے تو یہ جو پہلا لکھا ہے انٹروفیس میں اس میں وین وان آیا لیکن ہم لوگ کیا کریں گے اس کو لائن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو لائن 2 میں نے کنیکٹ کیا اس کے بعد لائن 3 اپلائی اوکے پلس کے اوپر پھر دوبارہ کلک کرو یہ بند ہو گیا کیونکہ میں 3 کے اندر وہ ایسی کا کیبل لگایا تھا اس لیے بند ہو گیا تو دوبارہ میں ریکنیکٹ کر دیا تو پلس کے اوپر کلک کرو اور لائن 4 کے اوپر کلک کرو اس طرح میں کرتا ہوں اس طرح آپ بھی کرو تو انشالہ کچھ چکڑ بڑھ نہیں ہوگا لائن 5 کے اوپر کلک کرو اور یہ ادھر سے انٹریفیس میں لائن 6 سیلیٹ کرو لائن 7 سیلیٹ کرتا ہوں تو یہ پورا بریج بن جائے گا یہ لائن 8 لائن 5 اوکے اور یہ لائن 9 لائن سوری لائن 10 اپلا گیا یہ دو سے لے کر 10 تک یعنی نو پورج ہو گیا وہ لائن کا ہو گیا اور ایک پورج ہو گیا وہ وین کا ہو گیا تو یہ بریج بھی بن جائے ایک بن گیا اس کے بعد یہ آئی پی میں آنے کا ہے آئی پی کے اوپر کلک کرو اور اس کے اندر یہ ایڈریس کے اوپر کلک کرو ایڈریس کے اوپر کلک کرو ابھی ہم لوگ اس کے اندر آئی پی دیں گے کونسا والا آئی پی وہی آئی پی جو ہمارا موبائل کو لیپٹاپ کو گمپیوٹر کو آئی پی دیتے ہیں وہی آئی پی جو آئی پی در دے گا وہ اس کو اپنا مطابق آٹومیٹ کی آپ کا موبائل لیپٹاپ اغیرہ کو آئی پی دے گا تو اس کا میں 192.168.120.1.22 22 مطلب یہ زیادہ آئی پی بناتا ہے تو آپ کا جو زیادہ کسٹمر ہوتا ہے تو کچھ دکت نہیں آئے گا تو یہ نیچے والا جو لکھا ہے اس کو ہم لوگ ریچ وان کے اوپر کلک کرنا ہے اپلائی اوکے یہ بن گیا اس کو کٹ کرتا ہوں اس کے بعد پیر آئی پی کے اندر آنا ہے اور ڈی این ایس کے اندر آنا ہے ڈی این ایس کے اندر آنا ہے اس میں ہم لوگ گوگل کا ڈی این ایس دیں گے 8.8.8.8.4 بار اس کے بعد یہ نیچے آئیکون کے اوپر کلک کرنا ہے دوبارہ اس کے اندر آنا ہے 8.8.4.4.4 یعنی ایسا کرنا ہے اس کے بعد یہ ایلا اوکے اوپر کلک کرو یہ نیچے یہ کوکی سائز لکھا ہے اس کو میں دس ہزار کرتا ہوں تو اب بھی اس کو دس ہزار کر دو اپلائی اوکے یہ بھی بن گیا اس کے بعد پھر آئی پی کے اندر آنا ہے آئی پی کے اندر آ کے ابھی ہوت سپوٹ کے اندر جانا ہے ابھی ہم لوگ ہوت سپوٹ بنائیں گے یہ میں آپ لوگ کو ہوت سپوٹ بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں تو اس کے اندر ٹی پی او اغیرہ کا سیٹنگ بھی ہوتا ہے نورمال ڈی ای سی پی کا سیٹنگ بھی ہوتا ہے تو یہ ادھر جو ہے نا پہلا والا اپشن میں ہے اس کے بعد یہ ہوت سپوٹ سیٹ اپ کے اوپر کلک کرنا ہے اور ادھر اس میں آیا ہے وین وان لیکن ہم لوگ ادھر کیا کریں گے بریج سیٹ کریں گے بریج وان جو ہم لوگ نے بریج بنایا نا وہ بریج ادھر سیٹ کرنا ہے تو ادھر یہ بریج وان سیٹ کیا اس کے بعد نیکسٹ کے اوپر کلک کرو تو وہ جو آئی پی ہم لوگ بنایا وہ آئی پی ادھر آیا یہ دیکھو آئی پی آیا اس کے بعد پھر نیکسٹ کے اوپر کلک کرو تو اس نے اٹمیٹکلی پول بنا دیا یہ نے ہمارا ممبائل وغیرہ جو آئی پی دیتا ہے وہ آئی پی بنا دیا پورا پھر نیکسٹ پھر نیکسٹ وہ گوگل کا ڈی ای نی سی بھی ادھر آیا اس کے بعد پھر نیکسٹ ادھر ڈی ای نیم وہی نام جو ہم ہمارا پیج اپن ہو جاتا ہے جس میں ہم لوگ پسوارڈ دیتا ہے تو وہ لوگن کرتا ہے لوگن پیج کا تو اپنا مرضی سے جو نام دیتا ہے وہ نام دے دو تو میں اس کے اندر دیتا ہوں ڈیلہ ڈوٹ نیٹ آپ سیمپل سا نام دے دو کہ آپ کو یاد رائے گا زیادر مبائل میں آتا نہیں ہے آپ اس گوگل کروم کا کوئی بھی بروسر کے اندر ٹائپ کرے گا تو وہ آٹومیٹکلی ہو پیج اپن ہو جائے گا تو ادھر یہ ایڈ میں آیا اور پسوارڈ میں ایک سے لے کر اڈ تک نمبر دیتا ہوں اس کے بعد ایکسٹو اس اکس اکسٹو ہو گیا اوکے کابر کلک کرتا ہوں تو یہ جو لکھا ہے میک اڈریس پر میک اس کو آپ ایک ون کر دو یعنی صرف ایک موبائل کو میک اڈریس دے گا اس کے بعد اپلائی اوکے تو یہ ہوت سپورڈ بھی انسلا تیار ہو گیا تو اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے آئی پی کے اندر جا کے یہ فائر وال چیک کریں گے تو دیکھو یہ پورا آٹومیٹکلی آیا فائر وال کا سیٹنگ یہ آٹومیٹکلی آیا تو ابھی ہم لوگ اس کے اندر ایک یوزر پروفائل بنائیں گے یوزر پروفائل یوزر پروفائل جتنا دن کا بناتا ہے یا جتنا ایم بی کے بناتا ہے وہ آپ ادھر بنا سکتا ہے تو میں فیلہار اس کو یہ ٹوئنٹی فائی ایم بی بی ایس سپیڈ کا بناتا ہوں تو یہ میں اس کے اندر لکھا ہے ٹوئنٹی فائی ایم بی بی ایس یعنی ہم اس کو ٹوئنٹی فائی ایم بی سپیڈ دیں گے اس کے بعد یہ جو لکھا ہے یا لیمٹ یعنی اس کے اندر ہم لکھ سپیڈ اوپر صرف ہم نے نام دیا اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا آپ کو بس صرف دکھانے کے لئے آپ کو پتا چلے اس کا کتنا پروفائل کا کتنا سپیڈ ہے تو اس کے اندر میں یہ فرسٹ والا ہے وہ 10 ایم بی ایم لگایا میں نے یعنی 10 ایم بی سپیڈ اور 25 ایم بی سپیڈ ڈاؤنوڈ کا سپیڈ ہو گیا اور 10 اپلوڈ کا سپیڈ ہو گیا اور نیچے ٹک نشان دینا اپلائی اوکے کرنا ہے اور پھر یہ یوزر کے اندر آنا ہے تو ابھی میں کوئی یوزر بناتا ہوں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے تو وان ٹو تری پسوارڈ دیا اور یوزر نیم بھی وان ٹو تری دیا اور وہ پروفائل ادھر سیلیٹ کرتا ہوں جو ابھی میں نے بنایا اپلائی اوکے تو یہ انشاءاللہ بن گیا ابھی ہم لوگ اس کا جو ہم نے دوسرا مائکرو ٹک کے اندر اس کا یوزر نیم پسوارڈ بنایا آپ کو جو کمپنی کے طرف سے یوزر نیم پسوارڈ ملتا ہے وہی پسوارڈ اس کے اندر ڈال دو یوزر نیم پسوارڈ تو یہ اوپر کوئی کے اندر جانا ہے اسے والا پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہ ایٹمیٹرک والا ہے اس کے بعد یہ پی پی او ای کے اوپر کوئی کرنا ہے تو میں جو یوزر نیم پسوارڈ بنایا وہی پسوارڈ یوزر نیم ادھر ڈالتا ہوں تو یوزر نیم بھی میں نے نائن زیرو نائن زیرو بنایا اور پسوارڈ بھی ہم نے نائن زیرو نائن بنایا تو اپلائی کر کے تو یہ دیکھو نیچے کنیکٹ ہو گیا آپ کو جو کمپنین کے ترس نیم پسوارڈ ملتا ہے وہی ڈال دو تو اس کو میں چیک کرتا ہوں یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں پی آئی اینجی پنگ اور گوگل گوگل ڈاٹ کم اور اینٹر کر دو تو یہ دیکھو اس نے کام شروع کیا یہ کام کرتا ہے چل رہا ہے تو یہ کمپلیٹ ہو گیا اب اس کا میں ٹیسٹ کرتا ہوں تو میں جو ادھر یہاں نام دیا تھا ڈال دوٹ نیٹ وہ یہ گوگل کرتا ہوں تو یہ دیکھو یوزر نیم پسوارڈ کا جگہ آگیا جس میں میں نے 123 یوزر نیم بنایا اور 123 پسوارڈ بنایا اس کے بعد لوگن کرتا ہوں تو یہ دیکھو کنیٹ ہو گیا اب اس کا میں دیکھتا ہوں یوٹیوب تو یہ دیکھو فٹا فٹ یوٹیوب اوپن ہو گیا یہ یوٹیوب ہو گیا تو اس کا یہ اس کے اندر آپ سرچ کرو کچھ بھی فٹا فٹ اوپن ہو جائے گا تو اس کا میرا یہ یوٹیوب چینل ہے تو اس کو آپ سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو کمینڈ کرو اور بے لائک اندر ہو کہ آنے والا ویڈیو ہمارا آپ لوگ تک پہنچے اور مائکرو ٹک کے بارے میں انشاءاللہ اور بھی سمجھاؤں گا کہ اس کے اندر اور کیا کیا سیٹنگ ہے تو ہمارا ویڈیو میں اسمات کرو انشاءاللہ آپ لوگ کو ایزیلی سمجھا دوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی اللہ